اسلام تاریخ حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کے خلافت خلفاء راشدین کے بعد جس خلیفہ کا نام بڑے عدب و اعترام سے لیا جاتا ہے وہ عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ ننیان و حجری میں اس وقت خلیفہ بنے جب بنو امیہ کی حکومت خلافت راشدہ کے طرزے سے بلکل ہٹ چکی تھی تعصب اور قبائلی غرور عام ہو گیا تھا نیک عمال بجائے عجر و سواب کے شہرت و تعریف کے لیے کی جانے لگے تھے بیت المال خلیفہ کی ذاتی ملکیت اور خاندانی جاگر بن گیا تھا گانہ سننے اور موسکی کا رواج عام ہو گیا تھا صلحہ تبدیلی کے دروازے بلکل بند کر دیئے گئے تھے ایسی وقت میں اسلام کو غارب ہونے اور حالات کو بدل دینے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ نے خلافت کو سمالا اور اپنی حکومت عمل سے عالم اسلام میں نقلاب برپا کر دیا اور قرآن و حدیث کے مطابق ایسی بہترین خلافت کی مسلمانوں کے زبان پر یہ جاری ہوئے گئے خلفائر عشدین پانچوں ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اور عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ موسیقا 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 موسیقا